اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ڈیٹا پراسیسنگ کے بارے میں ڈیٹا کے بارے میں اور انفرمیشن کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ڈیٹا پراسیسنگ کے بارے میں ڈسکس کروں ڈیٹا کی بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو پتہ ہونے چاہیے تو ڈیٹا ڈیٹا is a collection of raw facts and figure is called data raw facts اور figure ہوتے ہیں جس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے raw facts and figure وہ مطلب کہ مکمل organize form میں جو ہے information نہیں ہوتی اسے یہ ترتیب میں نہیں ہوتا اور اس کو raw facts کہا جائے گا data is collected for different purposes مختلف مقاصد کے لئے data کو collect کیا جاتا ہے مختلف sources سے collect کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں یہ raw facts ہیں جیسے انگلیش کے marks میت کے marks اور computer کے marks جب ہم ان کو total کریں گے تو وہ process کا عمل ہوگا total کرنے کے بعد جو ہمیں result ملے گا وہ information ہوگی تو فیلخال یہ data ہمارا جو raw facts کی فارم میں ہے information the processed form of data is called information جب data کو process کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو result generate ہوتا ہے جو ہمیں result ملتا ہے اس کو information کہا جاتا ہے information is an organized form of data information جو ہے data کو جب مکمل طور پر organize کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ information کہلائے گا information is used for making important decision important decision لینے کے لئے بھی information استعمال ہوتی ہے جیسا کہ آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں جب data کو calculate کیا جاتا ہے جب data کو process کیا جاتا ہے اس کے بعد total جو result آتا ہے وہ ہماری information ہوگی تو اب آتے ہم data processing پر data کے بارے میں جانا raw facts and figure information کے بارے میں جانا process form of data of data processing the process of converting data into information is called data processing data کو information میں تبدیل کرنے کے عمل کو data processing کہتے ہیں it is also called computing اس کو computing بھی کہا جاتا ہے data is the input and information is the output in the data processing process data processing کے process میں data کو input consider کیا جائے گا اور information کو output consider کیا جائے گا جیسا کہ آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ data میں ہم نے دیکھا ہوگا ہے کہ english math اور computer کے marks دیے گئے ہیں جب اس کو process کیا گیا تو ان کو total کیا گیا اور total کرنے کے بعد جو 251 ہمارا result آئے اس کو information کہیں گے تو اس طرح ہم نے data کو information میں change کیا تو یہ عمل جو ہے data processing ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی i hope کہ آپ لوگوں کو ہمارا lecture پسند آیا ہوگا ہم اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ